جی ناظرین میں موجود ہوں ڈسٹرک کرم پاک افغان سرحدی مین روٹ نستے کوٹ سڑک پر اور جو یہ سڑک آگے جا کے بارڈر پر ختم ہوتا ہے اور افغانستان ٹرنزیکشن روٹ پر اختتام پذیر ہوتا ہے یہ سڑک ناظرین یہ سڑک پچھلے بارہ پندرہ سالوں سے اسی طرح محروم پڑا ہے نہ یہاں پر پلیا بنی ہے نہ جو نالے ہیں ان کے لئے پل بنائے گئے ہیں نہ کلوٹ کا بندو بس ہے یہ سڑک بس اللہ کیا سرے پر ایسے ہی پڑا ہوا ہے یاد رہے کہ اسی سڑک کے ذریعے پاکستان افغانستان میں کروڑوں روپے کا جو ٹرنزیکشن روٹ بزنس ہے وہ چل رہا ہے مگر اللہ حکام نے اس سڑک پر کسی قسم کا نوٹس نہیں لیا اور نہ ہی یہاں پر کسی قسم کے کامی تعمیر کی زحمت کی اور یہاں کے مقامی لوگ جو ہے مقیم افراد نے کہا ہے کہ یہ سڑک پچھلے کئی سالوں سے ایسے ہی پڑا ہوا ہے نہ کسی زمدار اہلکار یا کسی سربراہ نے اسی پر کوئی کسی قسم کا نوٹس نہیں لیا ہے یہاں کے رہائش پذیر لوگ ہیں تقریباً یہ دس ہزار سے زیادہ آبادی پر مشتمل ہے یہ علاقہ اور یہ لوگ یہی مطالبہ کر رہے ہیں کہ اس سڑک کو تو فوری طور پر تعمیر کیا جائے بلکہ اس سے منسلک جو سروس لنک روڈ ہیں جو آبادیوں کی طرف جاتے ہیں یا کسی گاؤں کو ملاتے ہیں اس سڑک سے تو وہ بھی جلد از جلد تعمیر کی جائے ناظرین یہ چھوٹے چھوٹے بچے یہاں کے طالب علم ہے اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ سڑک ہم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے یہ کچھی سڑک یہایا ایسی ہی پڑی ہوئی ہے اور یہ بچے بھی حکام سے یہی مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہم سکول جاتے ہیں تو ہمارے سارے کپڑے بیگ بغیرہ بھی اس دول مٹی کی وجہ سے خراب ہوتا حسین بنگش ڈی ای جی نیوز اللہ کرو